موسیقی موسیقی اور بیروزگاروں کی سنکھا میں لاکھوں میں ہونے کے بابجود سرکار کے دوارہ بھرکیاں نہیں نکالنے پر بھی سوال اٹھ رہی ہے چلیئے ان کا جواب جاننے کی کوشش کریں اس سے پہلے دیکھ رہتے ہیں کہ ریپورٹ موسیقی مدی پردیش میں بیروزگاروں کی لگتار بھرکی سنکھا کے بیچ پروفیشنل ایگزامنیشن بورٹ جو پہلے ریپم کے نام سے جانا جاتا تھا وہ لگتار سنکھیوں میں بنا ہوا ہے دراصل پی ای بی کی اور سے سنہ سنہ پر پرکشاؤں کا آئیوجہ نہیں ہو رہا ہے ایسے میں سرکاری نوکری کے نام پر یوان کو صرف تاریخ پر تاریخ مل رہی ہے لہٰذا ان میں بھاری حتاشہ ہے پرکشاؤں کے مطابق ان کی سننے والا کوئی بھی نہیں ہے لہٰذا انہیں سڑک پر اترنے کو مجبور ہونا پڑتا ہے آپ کو بتا دے کہ پروفیشنل ایگزامنیشن بورٹ نے بیٹے چار سال میں صرف دو بڑی پرکشاؤں آئیوجہ کی ہیں اور یہ دونوں ہی پرکشاؤں سوالوں کے گھیرے میں ہیں وہیں اب سچک پاتھتا پرکشاؤں یعنی تی ای ٹی میں پیپر لیگ ماملے کو بیابام تری بھی کہا جا رہا ہے ایسے میں پرکشارتی کافی آکروشے تھیں ادھر یو آ کانگریس سے اسے لے کر بھوپال نے اپنے پردیشا دیکشی ویکرانت بھوڑیا کے نیترک میں حلہ بولتے ہوئے پی ای بی کا ذہراؤ کر سرکار کے خلاف جوڑدان ناریواجی کی اور پھر پروفیشنل ایگزامنیشن بورٹ کے گیٹ پر تالا بھی جڑاڑا یو آ کانگریس کا آروف ہے کہ پولیس آرک شک اور شکھک بھرتی میں گھوڑالا ہوا ہے یہ ویپن تین بھی ہو گیا پی ای بی کے گیٹ پر یو آ کانگریس کا پردیشن جیسے ہی تیج ہوا تو پولیس نے پردیشن کاریوں کو روکتے ہوئے انہیں گرفتار کر لیا حالکہ اس ویروض پردیشن کے بیچ بڑا سوال تو یہ ہے کہ جب سووے کے تمام سرکاری ویوہاگوں میں ندہ ہزار کے قریب پد رکھ اور تیس لاکھ سے زیادہ لوگوں کا نام ویروض گاروں کی سوچی میں درج ہے باوجود اس کے سرکار بھرتیاں کیوں نہیں نکال رہی ہے پی ای بی دوارہ لگتار انترال پر پر ایک چھائیں کیوں نہیں آئیو جیس کی جا رہی ہیں وہیں جو ایک جام ہو بھی رہی ہیں ان میں کیسے گربڑی ہو جا رہی ہے اتنا ہی نہیں ایک سال ہونے والی پر ایک چھاؤں پر بھی سوالیاں نشان کھڑے ہو رہی ہیں دیکھا جائے تو سشتم پوری ترہیس سوالوں کے گھیرے میں اور اب انہیں سوالوں کا جمعیتہ جواب مانگ رہی ہے دیرو ریپورٹ سو راج اچھ پر ویبکش کے تمام آروپوں کے ساتھ ہی ایک آروپ یہ بھی ہے کہ ایم پی میں پرکشا کے لیے ٹھیکے پر ٹھیکے بھی لیے جاتے ہیں خیر سوالوں میں سسٹم مدبردیش کے اس مدے پر اب چرچہ شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بھا جی مولیتہ اگشیق مشہ جی یود کانگریس کے میڈیا ویباک کے عددکش ویبک ترپاچی جی ہیں اور بیروجگاری ویرودھی آندولن کے نیتا پرمود نامدیب جی ہیں اب تینوں لوگوں کا بہت دو شکریہ وہیں ویشش ٹھپڑی کے لیے فون لائن پر ورشت پترکار روی عوستی بھی جڑیں گے ہمارے ساتھ اب شیق مشہ جی جس طرح سے پیپر لیک کی جو خبر ہے چار سال میں جس سے بتایا جارہا دو بڑی پرکشاہ ہیں وہ بھی بیوادوں میں آگئے کیا مطلب اس کے پیچھے منشہ کیا ہوتی ہے کہاں کمی رہ جاتی ہے جس سے یوہا ہمیشہ پشتا کیوں ہے دیکھئے سرکار کا جہاں تک ہے کہ وہاں سے کوئی بھی کمی نہیں رہتی ہے بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار ہر ممکم یہ پیاس کر رہی ہے کہ سبھی یوہاں کو روجگار دیا جائے ابھی دو سال کرونا کے بعد یہ استطیق بنی تھی کہ کرونا کے سمیہ میں جو روجگار نہیں ہو پائے تھے اب وہ بھاری ماترہ میں نکل رہے ہیں ہمائے ماننی مکہ مندری جی نے گھوشنا بھی کی ہے کہ ہر سال ایک لاکھ لوگوں کو روجگار دیا جائے گا ابھی ایک تاریخ سے ادھیم یوجنا بھی شروع کی گئی ہے روجگار بڑھانے کے لیے جس میں ایک لاکھ سے پچاس لاکھ تک کے لون دیے جا رہے ہیں اور اس کی گیرنٹی بھی بھارتی انتہ سرکار کی ہوگی مددی پردیش کی تو اس طریقے سے کوئی بھی کمی نہیں ہے پورا پریاس کیا جا رہا ہے سرکار دورہ کہ وہ اچھے سے اچھا روجگار کی بیستہ کر پائے چھک ہے یہ قریب آکڑے بتا رہے ہیں پچیس لاکھ بیروجگار مددی پردیش میں بیروجگار یوباؤں کی باتیں صرف بیروجگار ایتنک اتنا تو شاید کئی چھوٹے دیشوں کی جنسنگ کیا بھی ہوگی اگر نظر ڈالیں تو اتنی تو بیروجگار اپنی ہاں یوباغ گھوم رہے ہیں مطلب امیجن اس سے پہلے کہ آپ کی سرکار رہی ہے اس کے باوجود بھی یہ آکڑا کیا کہتا ہے کتہ ہی سفائی دی جائے گی دیکھے لگاتار اس کوشش میں بھارتی اندھا پارٹی کی سرکار ہے کہ ہم روجگار زادہ زادہ دیں یہ جو آکڑوں کی بات ہی دیرے دیرے ہم زیادہ زیادہ روزگار دینے کی کوشش کر رہے ہیں چاہے وہ سعروجگار ہو یا سرکاری نوکری ہو یا پرائیوٹ نوکری ہو ہم روجگار میلا لگا رہے ہیں ہے تقریبا 35 لاکھ جو اس کا روزگار دیں گی ایک لاکھ کے حشاب سے میرا یہ کہنا تھا کہ سرکاری نوکری، پرائیوٹ نوکری اور سوروزگار یہ سب الگ الگ چیزیں ہیں ایک لاکھ کے آکڑے تو میں سرکاری نوکری کے بتا رہا تھا سرکاری نوکری ایک لاکھ بہا ہم یہ کوشش پہ لگے ہوئے ہیں کہ سال سے ہم بھوائی سرکار کی ایک لاکھ نوکریاں نکال سکے تو ایسے کر چار سال میں دو بڑی پرکشاں ہوں اس میں سے پرادام نکلیں گے بچاروں ان کو کہ نوکری ان کو اٹک گئی ان لوگوں کے اب کپسا رجالٹ آئے گا بچارے پٹواری الگ گھوم رہے ہیں منتریوں کے باہر بنگلے پر کھڑے ہو کے الگ چلاتے ہیں سکشبالے الگ ایسے کیسے کپ تا کیسے روزگار ملے گا جب ایکزام دے رہے انہیں تک تو ملنی پا رہے ہیں جو گڑھ بڑی ہے ان پر بات چل رہی ہے ان کی جاج بھی ہوگی پر جو چیز ہے وہ اچھے سا روزگار دے دی کی کوشش سرکار نرنتر کر رہی ہے اس میں ہم کہیں بھی کیسے نہیں ہیں بھارتی انتر پارٹی کی سرکار ہر دن راکھ ہمارے ماننی مکہ منتری جی چوبیس میں سے اٹھارہ گھنٹے کام کر رہے ہیں اسی چیز میں لگے ہیں کہ یہاں روزگار جادہ سے زیادہ مل سکے وہ بدیارتی کیا کرے جو اپنا شہر چھوڑ کے کرائے کے مکان میں چھوٹے سے روم میں رہے کہ ایک تائم کھاتا ایک تائم نہیں بناتا پیسے گھروا لیتنے دیتے نہیں ہیں پرکشا کی تیاری کرتا ہے آپ انیس گھنٹے کام کرو بائس وائس گھنٹے پڑھائی کرتا ہے پڑھائی کرنے کے بعد چھ مہینے یا سال بار کے بعد یا تین سال کے بعد جب یہ اگزام ہوتا ہے اس کے بعد یہ آؤٹپٹ نکلتا ہے وہ کیا کرے کسانوں کے طرح سوسائیڈ یوبا کرنے لگے کیا کرے پھر میں جو سوراج روزگار کی بات کر رہا تھا تو اب ایک مکہ منتری جی نے نئی چیز بھی نکالی ہے دس ہزار سے نیچے جو جو یہ سبجی والے ہیں چھوٹے ٹھیلے والے ہیں ان کو بھی بینگ سے لون ملے گا جو بینہ کسی بیاج کے لون ملنا ہے تو روزگار کی پرمننٹ طریقے سے سرکار جتنی ہو اتنی زیادہ زیادہ کوشش کر رہی ہے پون روپ سے لگے ہو گئے ٹھیک ہے بیٹر پاتھی جی آج مدید پردیش میں یوان کیستیتی بہت ہی خراب ہے آج آپ جو بار بار ریپورٹ میں دعویٰ کر رہے ہیں 35 لاکھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 35 لاکھ بیروزگار شکشت ہیں اس کے علاوہ آشکشت بیروزگار جو گرامی ڈنچل میں نیوازرت ہیں وہ بھی ایک بہت بڑی سنکھیا میں آج پردیش میں بیروزگاری کے دلش کو جھیل رہے ہیں کووڈ کال کے چلتے کئی شکشت یوان جو ان راجیوں میں نوکری کر رہے تھے وہ کاؤسٹ کٹنگ کے نام پر ان کی نوکریہ چھوٹ بھی وہ بھی آج مدیو پردیش میں پلائن کر کے واپس آ چکے ہیں آج مدیو پردیش کی یوان کے پاس میں روزگار کا کوئی بھی افسر نہیں ہے ایک لاکھ سے زیادہ تو ریکارڈٹ شاسکی پر ابھی رکت ہے جن پر کسی بھی طریقے کی بھرتی پرکریہ نہیں نکالی جاتی ہے آپ نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ کوئی کسان کا بیٹا گریب انچل سے آکے مہانگر میں جب ایک مہنگی کوچنگ میں اپنے گڑی کمائی سے فیز بھر کے دن رات مہنت کر کے جب ایک پرکشا دیتا ہے اور صفل ہو جاتا ہے تو ایک پرکشارتی نہیں ٹوٹتا پورا پریوار ٹوٹ جاتا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے ویابم پہلا ہوا تو سرکار نے کہا نہیں کوئی گھوٹالا نہیں ہے یہ پروپوگینڈا ہے کانگرس دوارہ دشپرچار کیا جا رہا ہے آپ باہر کہتے ہیں کوئی گھوٹالا نہیں ہوا پرانتو ویدان صحبہ میں ہمارے مکھے منتری سویم سوکارتے ہیں کہ ہاں کچھ گلتی ہوئی ایک ہزار فرضی نیوکتیاں ہو گئی ہیں بھرتی ہو گئی اس کی ہم جاچ کر آ رہے ہیں کانگرس پارٹی بار بار نشپکس پاردرشتہ پور جاچ کی مانگ کرتی رہی اس نے نہیں کر رہی ہار کے جب سی بی آئی کی جاچ ہوئی جس کے لیے ہمیں نیالے جانا پڑا ہم نے ماننے ہی نیالے کا جب دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے نیالے سے آدھش ہونے کے بعد میں سی بی آئی کی جاچ ہوتی ہے شیکلوں کی سنکھیاں میں دوشیوں پائے جاتے ہیں آروپی بنائی جاتے ہیں ہزاروں پرنیوں کی چارشید بنائی جاتی ہے اور شیورا سرکار کہتی کوئی گھوٹالا نہیں ہوا نیرانتر مدی پردیش کی یوہوں کے ساتھ میں چھلاوا ہو رہا ہے جس طریقے سے شکشہ کی منڈی کی روپ میں آج پورے دیش بھر مدی پردیش کو پہچانا جا رہا ہے آپ دیکھیں یہاں ڈگریہ بھی کریے آپ دیکھیں یہاں پہ نوکریہ بھی کریے آج مدی پردیش کی اس ستی دیش میں یہ ہو چکی ہے کہ یہاں سے شکشد یوہ آنے راجے میں جب نوکری کرنے جاتا ہے تو اس کو سندگ نجلوں سے دیکھا جاتا ہے وہ ہین بھاوہاں سے گرست ہو جاتا ہے آج دیش میں یہ ستی ہے کہ مدی پردیش کی یوہ کو شنکہ کی نیر سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ دیکھریہ آپ خرید کیا ہے مدی پردیش میں نوکری چاہیے تو آپ کو پیسے دینے پڑیں گے بیابم میں پریقشہ دینے والے جو تیاری کرنے والے چھات رہے جب چلتی پریقشہ میں سکرین چھوٹ وائرل ہو جاتے ہیں تو مدی پردیش کی بھاچا پاس سرکاری ماننے کوئی تھی آنے کہ کہیں کوئی کمی ہوئی ہے ماننے گرہ منتری مہدے کہہ رہے ہیں کہ کھوٹ رچت دفتہ ویز ہے ہم میپ آئیٹی سے جاج کر رہیں گے میپ آئیٹی نے جاج کر لیے آپ ہی کی سرکار کے منتری کے کولے سے پیپر آؤٹ ہوئے کیا کاریوائی ہوئی ہے دوشی نیرنطر یہاں پر سریعام گھوم رہے ہیں بیروزگاروں کے ساتھ مزاق کا آپ یہاں پہ اتنا بڑا ادھارنٹ دیکھئے بیروزگاروں سے فیز جمع فارم کے نام پہ پیسے وصولے جا رہے ہیں فارم کے نام پہ پیسے اکھٹے کیے جا رہے ہیں بیروزگاروں کے پاس پانچ سو کروڑ روپے سے زیادہ پیسہ اکھٹا ہو گیا کس سے مدی پردیش کے بیروزگاروں سے یہ کون بیروزگار ہے یہ شکشت بیروزگار ہے یہ گریب تفکے سے آتے ہیں لنوے ورد سے آتے ہیں جن کے ماتا پتا آج اپنی دن بھر محنت کرنے کے بعد نہیں کیونکہ بچے کبھوش اچھا ہو اس کے لئے تیاری کر رہے ہیں اس کے بعد میں آج یہاں نیرنٹج اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں بیابم کہ بار بار اس طریقے کی گھٹنا ہو رہی ہے تو مدی پردیش کی یوہوں کا سرکار اور بیابم سے میں سمجھتا ہوں محروسہ اٹھ چکا ہے ٹھیک ہے بیبیچی آپ کے پاس پرموٹ جی جس طریقے سے دیکھا جائے کہ بھارت کا یوہ یا پردیش کا یوہ کچھ بھی لے لیجئے آج بڑے بڑے پتوں میں ہیں لگ بک سبھی بڑی کمپینیوں میں سی او بھارتی ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں سے جوب میں بھارت جا کے دو جوب تلاش کرتے ہیں یعنی کہ پڑھائی اور سکشہ میں یا بودھی میں کم تو نہیں ہے یوبا جس طرح سنہیں سمجھا جاتا ہے بھٹک رہے ہیں بچارے اب کیا کریں یہ اگر اس طرح سے اگر انہیں پچاس لوگ ہیں پچاس میں سے تیس اگزام میں بیٹھ پاتے ہیں بیس تیاری کر پاتے ہیں دس پاس ہو پاتے ہیں کٹ بھٹک رہے ہیں تین چار پاس کلیر کر پاتے ہیں اگزام اس کے بعد لٹک جاتے ہیں ایسے ایسے کب تک چلے گا یوبا کو بڑا اندولن نہیں کرتا ہے وہ اپنے اپنے کمیاں ڈھوڑ لیتا ہے شاید میرے اندری کوئی خامیاں ہے اس لیے میں پرکشہ نہیں نکال پا رہا ہوں یا پھر کچھ اور نہیں ڈال پا رہا ہوں وہ خود میں ہی کنٹھا میں بیتی تو جہتا ہے اب لون کے ذکر کیا جاتا ہے ایسے لون تو سرکار بہت دیتی ہے پر کتنے سٹارٹ اپ کھول گئے مجھے یہ بتا دو اگر پردیش میں کتنے یوباؤں نے کتنے سٹارٹ اپ کھول لیے ایک انویویشن ایسا سٹارٹ اپ بتا دو کہ پھلانے بچے نے پھلانا سٹارٹ اپ ایسا شروع کیا وہ سکسس پل ہو گیا یا پھلانا سٹارٹ اپ بڑا اچھا چلا آپ کی نظر میں ہے کیا کوئی جی سر آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے جس بندو کو یہاں سے پکڑایا میں یہی سے شروع کرتا ہو کہ دیش کے اندر دو سال پہلے ایک ریپورٹ پیس کی گئی اس ریپورٹ میں یہ کہا گیا کہ دیش کے اندر دو گھنٹے میں تین نوجوان بیروزگاری کے کارانہ سوسائٹ کر رہے ہیں آج پورے دیش کے اندر اور مدد پردیش کے اندر روزگار کو لے کے سرکار کی کوئی نیتی نہیں ہے بلکہ روزگار کھیننے کا کام کیا جا رہا ہے میرے پاس آکڑیں ابھی پچھلے دنوں ریلوے کے اندر سے پندرہ ہزار نوکریہ ختم کر دی گئی بی ایس نے اسے ایک لاکھ چالیس ہزار نوکریہ ختم کر دی گئی ہم روزگار پالے کیلئے لڑ رہے ہیں سرکار روزگار ختم کر رہے ہیں آج جو روزگار دینے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم روزگار دے رہے ہیں یہ روزگار کھین رہے ہیں میں بات کرتا ہوں مدد پردیش کے اندر ابھی جو بیاپا میں جس طریقے سے گڑھوڑی ہوئی ہیں پولیس آرک شک پرد پہ لگ بگ بارہ لاکھ ابھیہرکیوں نے فارم بڑیتے اور سکھ شک پاتلتہ پر ایک سر ورگ تین کیلئے لگو سالے گیارہ لاکھ فارم آئیتے اگر ہم دونوں کو جوڑیں تو آپ سوچئے کہ کیا سنکیہ ہے یہ لاکھوں لاکھ پریوار یہ پچیس تیس لاکھ پریوار جو مل سجارے کہ ان کا بیٹا نوکری یہ لے کر آئے گا آج ان پریواروں کی اوپر آپ کیا بجر رہے ہوگی اس کو لے کر آپ سوچئے ایک بار آپ نے خود نے کہا کہ بددردیش کا دیوزگار جو ہے وہ ایک تائنک کھانا نہیں تھا پاتا ہے پول سنٹر میں کام کرتا ہے تاکہ وہ تیشن کی تھیج دے سکتا لاتا بیٹی سکتا ہے سرکار نے کہا جس کمپنی ہے وہ دوسرے دین ہے وہ کمپنی کیا یہ سرکار نہیں جانتی آج جب پوری طریقے سے یہ معاملہ سامنے آ گیا ہے ابھی تک کوئی کاروائی آپ سامنے نہیں آئیے سرکار اسے بچ رہیے آپ بتائیے یہاں پر ہماری مددردیش کی سرکار بول رہی ہے کہ ہم نوکریہ دیں گی ایک لاکھ ستر ہزار بیک لوگ کے پاک کھانی پڑے ہیں آج تک بھرے نہیں گئے وہ لوگ اور اس گھوشنائیں ہم پچھلے دو سال سے سن رہے ہیں ہم نوکری لے کر آ رہے ہیں پانچ سال کے اندر ماتر دو بیکنسی آئی اور وہ دو بیکنسی کی دو بیکنسی بھرشتہ چار کی بلی چڑ گئی کیونکہ ان کے پاس کوئی یوج نہ نہیں تھی ان کے پاس کوئی کمپنی نہیں تھی وہ فرڈ کمپنی سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کرا رہے ہیں اور یہی بیپا بیروزگاروں کی جیس سے ایک ہزار کلو روپیا کما چکا ہے سال کے اندر یہ ستی آگئی ہے یہ سوروزگار کی بات کر رہے ہیں تھیلہ لگانے کی بات کر رہے ہیں اندور شہر کے اندر سے سترہ آجات تھیلہ گمٹی والوں کو انہوں نے سہر کے بھار کر دیا اسمار شتی کے نام پہ سوندر اکرن کے نام پہ کیا یہ صحیح نہیں ہے آپ سوروزگار کی بات کر رہے ہیں سوروزگار کہاں کریں گے ہم لوگ ارے آپ تھیلہ نہیں لگانے دے رہے ہیں آپ پانچی گمٹی نہیں لگانے دے رہے ہیں آپ لوگ گرنے کا جو چرکی یعنی دور کے اندر انسیلنگ دیکھا ہوگا کہ بچارات مجبور کسان اس کی چرکی اٹھا کے بھار پھیکتی گئی روزگار کو پس طریقے سے یہ لوگ ختم کر رہے ہیں بیاتم بیاتم کا نام بدل دیا گیا لیکن آج وہی بیاتم کیا کر رہا ہے اس پر سرکار میں ابھی تک کوئی آج تک کسی منتری کی یا کوئی ادھیکاری کی کوئی گرفتاری ہوئی نہیں ہوئی میں آپ کے چینل کے مادم سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بارہ لاکھ جو پریوار ہیں اور سالے گیارہ لاکھ سکشکوں کے پریوار ہیں ان کے اوپر کس طریقے سے ظلم ہوا ان کی جندگی برباد ہوئی ہے اور اس گھٹنا میں اس پورے گھوٹالے میں جو دوسی ہیں ان پر سکت سے سکت سجا ہونا چاہیے ادھارن میں آپ کو ایک اور دینا چاہتا ہوں پچھلے دونوں کرشی بھواد کا جو پیپر تھا کرشی برستہ کا اگھیکاری انتر کی گا اس کے اندر گھٹنا گھوٹالا ہوا سرکار نے سمجھا کہ ہاں ہم سے گلتی ہو گئی اس کا پنا پیپر ہوا لیکن آج کھلے آم وہ گھوم رہے ہیں جنہوں نے گھپلے کیے گھوٹالے کیے دھشتہ چار کیا وہ کھلے آم گھوم رہے ہیں سرکار نے کوئی دنڈت نہیں کیا ان کو میں مان کرتا ہوں کہ جو یوہوں کے بھوشتے ساتھ کھل رہا ان کے سپنوں کو برباد کر رہا ہیں ان کو سکت سے سکت سجا ہونا چاہیے چاہے وہ کوئی بھی ہو یہ پوری پوری بھرتی ترکیلیا سرکار نے جس طریقے سے لاغو کی اصل میں سرکار کو روزگار دینا ہی نہیں ہے اگر دینا ہوتی تو اس کمپنی سے اقزام نہیں کرائے جاتا دینا ہوتی تو کال ابھی ہمارے مکھ منتری دی آتے اور وہ اسے کہ گھٹنا کی جات کر آ رہے ہیں ترنت دوسری ریجنٹ گھوست ہو جاتی ابھی تک دوسری تکیتی گھوست ہو جاتی کہ ہم دوسری پنا پر اکشہ کر آ رہے ہیں لیکن کوئی جنمیدار حضیت آئی آتے بات کرنے کو تیار نہیں ہے گھوپال میں جاتے ہیں تو ان کی لادھیاں چلتی ہیں نوجوانوں کے اوپر ان پر کیس درد کیے جاتے ہیں یہ آج مرد پردیس کے اندر ہو رہا ہے اس لیے مرد پردیس کا یوہ آپ بیٹھے میں نہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی رات پر نہیں بچا ہے لڑکے کے علاوہ کیونکہ نوکری نہیں دے رہا ہے آپ لوگ تو سڑکوں پر آئیں گے آنے والے سمیں میں آ رہے ہیں ہم لوگ بھوپال اور سڑکوں پر بیٹھیں گے اور دیسے لیے سرکار میں کتی طاقت ہے اور دیس پردیس کے نوجوانوں میں کتی طاقت ہے ابشک جی ایک تو سپنے بہت مہنگے ہو گئے ہیں آج کل سپنے دیکھنا بھی کیا سپنے بہت مہنگے ہو گئے ہیں اوپر سے مہنگے سپنوں کو پٹبال بنا کے اگر انہیں کھیلا جائے کبھی اس ٹھیکے پہ کبھی اس ٹھیکے پہ تو کیسے کام چلے گا دوسری چیز یہ ہے کہ اب جو آنے والی پرکشائیں ہیں ان کو لے کر بھی ویدیارتی کا بھی ڈرے ہوئے ہیں کچھ میں نے دیکھا ہے ابھی پانچ شے پرکشائیں سننے میں آ رہا ہے کہ ابھی آ رہی ہیں تو ان کو لے کر بھی ویدیارتی درے ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی یہی نہ ہو ابھی جیسے تمہوں جی نے کہا کہ اس میں اتنی دھاندلی چلی کوئی جانچ نہیں ہوئی کسی کو سجا نہیں ملی تو بھیاپم گھوٹالے میں جیل کے اندر ہے سبھی لوگ جیل کے اندر ہے چاہے وہ پور منتری ہوں کہ یہ دکاری ہوں جنہیں دوش ہی پایا گیا وہ جیل کے اندر ہے بڑی مشلیہ رہے ہیں اس کے بعد ہائی کورٹ کے جب ان نے ایسائیٹی کا کٹھن کیا ایسائیٹی نے نس سے آپ اس پہ لگائیے نا نہیں نہیں جانچ کی باتی ہے گھوٹالے کی باتی ہے آپ نے اس نے کہا کہ ویابم نے گھوٹالے کی جانچ کی نہیں ہوئی آپ کو میں بتا دوں اس جانچ کی شروعات کی شیوراستین چوہاں ایزائج کا تو انہوں نے کہا تھا پر انہوں نے یہ کہا کسی بڑی گرفتاری نہیں ہوئی کتنے لوگوں کو سجا ملی کتنے لوگوں کو سجا ملی کتنے لوگوں کو اپرادی مانا گیا آج وہ جیل کے اندر ہے شروعات میں مانی مکہ منتری جی نے ہی اندور سے اس کی کارواہی کا آدیش دیا تھا اندور میں یہ چیز پکڑی گئی تھی یابم گھوٹالی کی وہاں کے آئی جی کو پتا چلا تھا مانی مکہ منتری جی نے آدیش دیا تھا وہ تو اس کا یہاں کے مکہ منتری تھے آپ نے یہ چھاتروں کے لیے کیوں نے آئے نہیں ملا آبی تر آپ نے اس سے بولا کوئی بڑی گرفتاری نہیں ہوئی میں اس کا آپ کو اتر دے رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ سرکار نے کوئی گرفتاری نہیں ہوئی یا اس نے نسبقش جاچ نہیں کری سب کی نسبقش جاچ ہوئی ہے جنہیں دوسری پاہ گیا اسے جیل بھیجا گیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انتر سوال کا کم شب دوں میں جواب دیجئے گا آپ شک جی جو یہ جو دونو پرکشا جو بیبادت ہیں ان پر تو کلین چڑھ دے دیں گے بولا کچھ ہوا ہی نہیں ایسا کچھ ہے کیا یا ٹیم گھٹھت کی جائے گیا جو بچے اوبریج ہو گئے ہیں اگر وہ کیسے کیا ان کا کچھ کھاکتا ہے کیا اگر ایسا لگتا ہے کہ اس میں کوئی جھاندی ہوئی ہے تو اس کی جانچ ہوگی اور جانچ کرنے کی سوکارنا پڑے گا کہ گھڑ بڑی جب سامنے آئی نہیں تو جانچ کیسے کرنے جانچ تب ہوگی تب تک وہ بچہ انتظار کرے گا روزگار کیلئے جب جانچ تب ہوگی جب گھڑ بڑی ہوگی گھڑ بڑی ہی نہیں ہے تو جانچ جب گھڑ بڑی ہوگی جانچ بٹھائی جائے گی گھڑ بڑی اس چیز میں ہی نہیں ہے کہ کوئی رہنگلی ہوئی ہو توڑا تو سخت ہونا پڑے گا دیکھیں ابشک جی ابھی یو پی میں دیکھئے وہ ٹویلتھ کے اگزام کا پیپر لیگ ہوا اینے سے لگا کہ انہیں صدقاریوں کی جوب کھالی یہ ہوتی ہے سرکاری کاروائی سرکاری کاروائی چل رہی ہے آپ ابھی دیکھئے نا یہاں تک کی گنڈوں پہ کاروائی شروع ہو گئی بلڈوجر چلنا شروع ہو گئے اگر جگہ پہ ماننی مکہ بلڈوجر چل رہی ہے یہ لوگوں کو کوپی میں فرق ہوتا ہے یہ لوگوں کو کوپی میں فرق ہوتا ہے نہیں نہیں وہ سب بلکل ابھی دوگا آگے آپ بیاتم کے جو برشت اچار کے دوشی ان پہ بلڈوجر کب چلائیے سر آپ لوگوں کو روزگار کب دیں گے اس پہ بات کریے جو دوشی تھے وہ جیل میں ہیں جنہوں نے یہ کاری کیا تھا وہ سبھی جیل میں ہیں آج یہ برگ تین پیپر پہ کیا کریں گے آپ برگ تین کا پیپر برگ تین میں کچھ گلتی ہوئی ہے ان کے منتری تو کہہ رہے ہیں کہ کوٹر کے دستا ویش کانگریز دوارہ پرستط کیے گئے ہیں اور کوئی بھی کوٹالا نہیں ہوا ہے ہم میں پائٹی سے جانچ کریں گے میں پائٹی نے بتا دیا میں پائٹی نے بتا دیا کہ پیپر لیک ہوا تھا یہ جو فوٹو کھیچھ گیا یہ انہی کے منتری کا کونگریز گورنمنٹ میں ایک بھی روزگار نہیں آجتے سوال آپ سے بھی ہے جب آپ کی سرکار تھی کہ آپ اس سے پہلے سرکار آنے سے پہلے بولتے تھے بیاپم میں یہ ہوا تو ہم یہ کر دیں گے سب کی طرف سے لائن لگائیں گے جتنے بھی بڑی مچھلیاں ہیں سب کو پکڑیں گے کیا ہوا آپ کہتے رہے ہیں ہمارے پاس ہے ہمارے پاس ہے سائیٹی کا گھٹھن کانگریز کے دباؤ میں ہوا سی بی آئی جاج کی مانگ ہم سڑکوں پہ اترے ہم سڑکوں پہ اترے ہم نے لڑائی لڑی یوہاں کا پکش ہم نے رکھا پورے مجھے پردیش میں بھاجہ پاس پکش میں آنے کے بعد مجبورن مجبورن جاج کرانی پڑی میں آپ کو پھر سے بتا دوں بیاپم کا پہلا بیاپم جو کارڈ ہوا تھا اس کو کوٹ تک لے جانے کے لیے سب سے پہلے لڑائی اگر کسی نے لڑی تھی تو مجھے پردیش کانگریز کمیٹی نے لڑی تھی اسی کے پردنام سروف جاج کمیٹی بنی اور سیکڑوں کے سنکھیا میں ابھی بھی یہ جو ہوا پوری گھٹنا جو ہوئی سب سے پہلے کانگریز ابھی شیخ جی آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں سب سے پہلے ہماری ہی پارٹی کے پردکاری اور نیتاؤں نے سرکار کو جاگرک کرنے کے لیے سکرین شوٹ ان کے سامنے پیش کیے بھائیے سکرین شوٹ چل رہے اس کے لیے ابھی شیخ جی آپ کی گیان میں بردی کر دوں آپ کے ماننی گرہ منتری مہودے نے کہا کہ یہ کونٹ رچت ہے ہم اس کی جاج کرائیں گے شاہد کی ایجنسی میپ آئیٹی کے شاہد آپ کو جانکاری نہیں ہو میپ آئیٹی سے جاج کرائی میپ آئیٹی نے بتا دیا کہ ہاں یہ سکرین شوٹ اصلی ہے پیپر کے ہے چلتی پرکشہ میں کھیچ کے باہر بیجے گئے ہیں چینٹر تک کا بتا دیا آپ کی کے منتری کا کالیج ہے آپ کے منتری کے کالیج سے وہ سکرین شوٹ لیک ہوئے ہیں اب آپ میں اگر ساہت ہو طاقت ہو تو کارے بھائی کر لیجے دیکھئے کون چور ہے کس نے گلتی کی آپ کے سامنے اب اگر کارے بھائی کرنے کی آپ میں ساہت ہی نہیں ہے اچھا شکتی نہیں ہے آپ کو یہ ڈر ہے کہ کارے بھائی ہوگی پرد کھلے گی تو ہمارے اور نیتا منتری پھنس جائیں گے نیابی اپمہ گھوٹا سامنے آ جائے گا سرکار گر جائے گی اس لئے آپ ایٹر سے جانچی مت کرائیے جانچ کو پرباویت کریے اور آپ چھپاتے رہیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں جب تک دوشی جیل لئی جائیں گے ہم اس معاملے کو چھوڑے گے نہیں اس کے لئے سڑکوں سے لے کے کورٹ تک جہاں کی سرکار سے لڑنا پڑے گا مجھے پردیش کی یو آؤ کے لئے جہاں لڑنا پڑے گا وہاں لڑیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ روی عبستی جی جوڑ گئے ہیں جب گڑوڑ کچھ نہیں ہوئی ہے اور بیروچگاری آپ جانتے ہیں آنکھ رہے آپ نے بھی سنے ہوں گے کس طرح ایسا دیکھتے ہیں اس پورے سنیریو کو اور سبھی جتنے بھی ہمارے پینلیس تھے ان کی باتوں کا کنکلوزن کیا ہے دیپک جی دراصل کیا ہے بیعپم کا لے کر جو بدنامی سامنے آئی تھی اس طرح طور پر اس طرح کی سنکر کو سمکھائیں جنم لیتی ہیں ہر پرکشار کی طرح ٹائم میں تو ابھی جو چکی جو ایک دو معاملے سامنے آئے اس کو لے کر بھی آروپ لگ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں بیعپم کا نام بدل کے اس کو پی بھی کر دے گئے اب نام کے ساتھ کام بدلنے کی بھی جردورت ہے کام کی سہل ہی بدلنے کی جردورت ہے تاکہ پاردستہ پون پریقے سے کام ہو تو لوگوں کسی طرح کے کوئی آروپ رتی روپ کا موقع ہی نہ ملے کل ایک دن پہلے دیکھیں آپ راسترکار نے جہاں پر جو آدھیف چھے پریورتن کیا ہے مہا پر ملے سریوازتر جو ایسی ایسے ان کوئی پہلے ستاپنا کی گئی مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں اس میں بیوستہ میں اس طرح کا صداع سامنے آئے گا اور جہاں تک یہ ابھی جو برکمان میں جو ایسٹیزی چل رہی اتنا مجھے نہیں لگتا کہ اتنا کوئی بڑا کمبیر معاملہ ہے کیونکہ حالان کی جو دو پرکشاؤں کو لے کر آروپ آئیں تو ایک پرکشا میں تو گھئے منتری نے اسوشٹ کر دیا کیونکہ ایک ماں سکایت کرتا ہے اور وہ بھی ڈیس پالی فائد ہوا ہے جہاں تک دوسری جو سکشک پرکشا والا معاملہ ہے پرکشا طور پر اگر وہ جو اسکرین ساٹھ ہے صورت طور پر کہ کسی منتری کا کالیج ہے تو اس منتری کو تو بدنام نہیں کیا جا سکتا منتری کا کالیج تو کرائے پر لیا گیا تھا مجھے لگتا ہے کہ کہ اس میں سیاست بھی زیادہ ہو رہی ہے اور میں بچوں کے بابیش کو دیکھتے مجھے اس سیاست دور رکھا جانا تھی یہ پی ای بی کو ٹھیک ہے آپ کی ٹپڑی کے لئے بہت شکریہ ربیو بستی جی اور چونکہ یہ سمایہ کا بھاہو ہے تو ابشیک جی ویبیک جی اور پرمودنام دیب جی آپ تین لوگوں کا سچا میں شامل ہونے کے لئے بہت شکریہ تو بیابم اور بیبادوں کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے جہاں بیابم کا نام آتا ہے وہاں کوئی نیا بیباد خود با خود کھڑا ہو جاتا ہے حالانکہ جب بیابم کا نام بدل کر پروفیشنل ایگزامنیشن بوڑ یعنی پی ای بی ہوا تو لگا کہ نام کے ساتھ کام اور چھوی بھی بدلے گی لیکن موجودہ سمیہ میں جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں پر شارتیوں میں جس طرح سے روشت دیکھنے کو مل رہا ہے اسے دیکھ کر لگتا رہی ہیں کہ نام کے سوائے زیادہ کچھ بدلہ ہے وہ بھی تب جب شیورا سرکار برہشتہ چار اور گھر بڑ گھوٹالا کرنے والوں کو لے کر اقدم سے سخت ہے وہی صوبے میں تمام بھی بھاگوں میں دھیر سارے پدھ رکھت ہونے کے بعد بھی پڑھے لے کے یوا نوکری کے لیے بھٹکنے کو مجھبور ہیں اب ایسے میں بھلا سسٹل پر سوال کیوں نہیں اٹھیں گے اسی کے ساتھ جنسہ مانگے جواب میں اتنا ہی دیجئے اجازت نمشتر موسیقی میں آدیفتی انادھ یوگی